بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جو انسان تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ سونے سے پہلے یہ ایک لفظ پڑھ لیا کریں اس کو تحجد کے برابر سوا ملے گا بین مانگے ہر چیز اس کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ ناظرین جیسا کہ آپ سب چانتے ہیں کہ تحجد کی نماز بڑی رحمتوں والی برکتوں والی نماز ہے جو بندہ اس نماز کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں اس کے بدن سے ہر بیماری کو دور فرماتے ہیں اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس بندے سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں اور لوگوں کی دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں تو اگر کوئی انسان تحجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے اور نہ اس کو اٹھنے کی عادت ہو تو رات کو سونے سے پہلے یہ ذکر پڑھ کے سوئے ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اگر کوئی انسان تحجد کی نماز کے لیے کسی وجہ سے نہ اٹھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ وابحمدی ہی قویٹ کرے اس لفظ کو زیادہ سے زیادہ پڑھے اس لفظ کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی تحجد کی نماز کے برابر سواب اتا فرماتے ہیں اگر آپ دن یا رات کو سونے سے پہلے یا الفاظ پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ کو تحجد کی نماز پڑھنے والوں کے برابر عجر ملے گا آپ کی دینی و دناوی تمام حجات پوری ہوں گی تمام پرشانیاں دور ہوں گی آپ کے گھر میں رزق میں مال میں خوب برکت ہوگی تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے پڑھ کر سوئیں انشاءاللہ بنوانگے ہر چیز اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی سے اپنے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ